اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں شایان کا باب ہوم منیسٹر ہوتا ہے اور وہ حاجرہ کے بائی کو چودری ریحان سے آزاد کروانے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے لیکن ریحان چودری کے لمبے ہاتھ ان کے سفارش اور پیسہ کام دکھا جاتا ہے شایان کا باب ناکام ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے میں ہار گیا تم آزاد ہو تم چاہو تو اپنی ڈیل پوری کرو چاہو تو انکار کر دو اس سے پہلے کہ دونوں گھروں میں مایوسی پھیل جاتی نیکی اور سچائی دم توڑ جاتی چیف جسٹس چودری خاندان کے ظلم کا آز خود نوٹس لے لیتا ہے شایان اور اس کا باب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کیسری اوپن ہو جاتا ہے رہان چودری کا قصور ثابت ہو جاتا ہے اور چیف جسٹس اسے کہتا ہے اتنی بدماشی ایک معصوم لڑکی کو تم نے اتنا تنگ کیا اور اپنی بات بنوانے کے لیے اس کے بھائی تاک کو تم نے اغوا کر لیا تب رہان چودری قسم کھاتا ہے وہ حاجہ کو بترین سزا دے گا لیکن عدالت حاجہ کے حفاظت کے لیے اسے قید کر لیتی ہے رہان چودری کا باپ کہتا ہے باہر آ کر یہ دوبارہ میرے بیٹے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے تب اس کے حامیوں سے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جان سے مار دو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی